ہاں جی آج میں سب سے پہلے آپ کو یہ ای ریجسٹریشن جو ہے ہمارا ای پاس ہمارچل کے لیے اس کے ریگارڈنگ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے اس میں ریجسٹریشن لوگ کروا رہے تھے وہ اس لیے کروا رہے تھے جن کا کوئی ریزن ہے اگر کچھ وہاں کو کام ہے یا کیا ہے اس کا ریزن یہاں پوچھتے تھے اب وہ فورٹین سے انلوک ہو گیا ہے ہمارچل تو ایز ای ٹوریسٹ اس میں کیسے ریجسٹر کریں کیسے ای پاس ان کو ملے گا ایز ای ٹوریسٹ کیونکہ ان کوئی پرولم آ رہی تھی ایز ای ٹوریسٹ جائیں گے تو ان میں ریزن کیا فضل کریں گے کیا کریں گے اس میں تو اس کو ان کو ای پاس ملے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیسے ریجسٹریشن کریں گے فور ٹوریسٹ جو جانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم سرچ کریں گے ای پاس ہمارچل گوگل پہ ہم ای پاس ہمارچل سرچ کریں گے اس کے بعد فرسٹ آئے گا کوویڈ ای پاس تو ہم اس پہ جائیں گے اس پہ جانے کے بعد یہ ایک پیج کھولے گا جب یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں اگر آپ ہمارچل جا رہے ہو تو یہاں آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے کامنگ انٹو ہمارچل یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آئے گا ٹرائبلنگ فارم اس پہ ہم سیلیکٹ کریں گے کس سٹیٹ سے آپ ہمارچل جا رہے ہو اگر مال لوگ کجاب سے جا رہے ہو تو کجاب میں جاؤ گے آپ اس کے بعد دسٹک فارم آئے گا دسٹک فارم میں جانے کے بعد یہاں آپ جل اندر سیلیکٹ جس جسٹک سے آپ جا رہے ہو فول ایڈریس وہاں کا آپ کا آ جائے گا جو بھی ہے آپ کا ایڈریس ہوا فیل کر دینا اس کے بعد آئے گا ٹرائبلنگ ٹو تو آپ وہاں کہاں جانا چاہتے ہو ما چلنے آپ مانو منالی جانا چاہتے ہو تو آپ یہاں کلو دسٹک سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد تحصیل کون سی ہے منالی اس کے بعد بلوک یہ ہم کلو سیلیکٹ کلو اور منالی دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہو منالی ٹاؤن کر دیتے ہیں پنچائت وارڈ کونسا ہے وارڈ نمبر وان یا فائیب آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد وہاں کا فل ایڈریس کہاں آپ جانا چاہتے ہو وہاں آپ ہوتل بوکنگ کر سکتے ہو آن لائن ہوتل بوکنگ کرنے کے بعد یہاں ان کا ایڈریس آپ فل کر سکتے ہو اس کے بعد آئے گا آپ کا نام یہاں اپنا نام فل کرنا ہے اور اپنا موائل نمبر فل کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کا آئی ڈی پہ پروف ہے اپنا آئی ڈی پہ جو بھی ہے آپ کا سن آف ہے لارٹر آف ہے وائی پاپ ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لوگے پھر ریلیٹیو کا نام یہاں لکھ لوگے اگر سن آف ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ آئی ڈی پروف کونسی ہے آپ کے پاس ڈرائیوین لائسنس کر سکتے ہو گورنمنٹ آئی ڈی نمبر اپنا ڈرائیوین لائسنس کا نمبر یہاں ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پرپس آف ویزٹ کیٹیگری تو یہاں آپ کو مین کیا کرنا ہے یہاں پہلے آکشن میں ہی آ رہی تھی ٹوریسٹ کے لیے آدھر جو تھی تو ہم آپ یہاں آدھر پہ کلک کریں گے جگہ اگر آپ نے ایز ای ٹوریسٹ جانا ہے تو آدھر پہ سیلیکٹ کروگے اس کے بعد پرپس لکھو گے اپنا جو بھی آپ کا پرپس ہے وہاں جانے کا ایز ای ٹوریسٹ لکھ سکتے ہو تو اس کے نیچے آپ کا آئے گا ڈاکومنٹری اڈریس پرو فور پلیس ٹریویلنگ فرام مطلب کہاں سے آپ جا رہے ہو وہاں کا آپ چوز فائل کر کے اپنا آدھر کارٹ سکین کر کے اس میں آپ فل کر سکتے ہو اس کو بعد آئے گا آپ کا آئے گا ڈاکومنٹری اڈریس جہاں آپ جانا چاہتے ہو وہاں آپ ہوتل بوکنگ کر لینا پہلے ہی ہوتل بوکنگ کرنے کے بعد وہاں سے ریسٹ آ جائے گی ریسٹ یہاں آپ کو چوز فائل پہ سیٹ کر لیں اور نیچے آئے گا آپ کا پلیس اپلوڑ گورنمنٹ آئی ڈی پروف یہاں آپ اپنا گورنمنٹ آئی ڈی پروف کو بھی اپلوڑ کر سکتے ہو دار کارڈ آئیسنس مجھے رہا ٹھیک ہے تو اگر ڈاکومنٹری اڈریس پروف آئیس ٹریویلنگ فرام جو فرسٹ ہے وہاں اپنا آئی ڈریس کا پروف کو ہی بھی مطلب آدھار کارڈ کا جس پہ آپ کا ڈریس ہونا وہ آئے ہاں آپ فیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد آئے گی آپ کی ویکل کی ڈیٹیلز ڈیٹیلز میں آپ اپنی وائیکل کی ایسے ٹو ویلر ہے لائٹ موٹر ہے تو آپ کار میں سوٹی میں جانا چاہتے ہو تو آپ ایل ایم بی بڑی میں جانا چاہتے ہو ایل جی بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں وائیکل کا نمبر آ جائے گا یہاں کپیسٹی کتنی کپیسٹی آپ کی آر سی پر لکھی ہوئی ہے فور ہے تھری ہے سے فور پلس فان ہے تو فور لکھ سکتے ہو تو اس کے بعد ڈیٹا اینٹری ڈیٹ کس ڈیٹ کو آپ اینٹر کرو گے اس ڈیٹ کو آپ سیلیکٹ کرو گے اڈیشنل پرسن آپ ایک جانا جانا چاہتے ہو دو جانا تین جانا چاہتے ہو چار ہے تو کہ آپ سیلیکٹ کرو گے تو بھی کر سکتے ہو کسی اٹمیا کھل جائے گی چار کی انفرمیشن وہ آپ کو بھرنی پڑے گی نا تو ٹرائبلنگ ویڈ فیملی ہے یا آدرس آدرس کر سکتے ہو فرسٹ پرسن کی جو ڈیٹیل ہے وہ فل کریں گے سیکن پرسن کی جو ڈیٹیل ہے وہ فل کرنی پڑے گی وہ سیم وہی ہے جو ہم نے اوپر یہ فل کیا ہے یہ وہی سیم ہم یہاں فل کریں گے جو آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ کرنے کے بعد لاسٹ آپ کو یہ پوچھے گا کی آہ سیکنڈ نمبر پہ کووڑیڈ آپ کا پوزٹیب آیا تھا ٹیسٹڈ کرنے کے بعد یہ کیا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے یہاں یا سو کرنا ہے تو اس کے بعد ڈاؤن لوڈ آپ نے کیا ہویا رو بسے تو جو آپ یا سکر دینا اس کو انسٹال کر لینا یہ ایک کو اور اس کی خاص یہ ہے کہ وہاں آپ جا تو یہ نہیں کہ ایک جانا جا سکتا ہے دو جانا جتنی آپ کی گاڑی کی کپیسٹی ہے آرسی بے اس کے حساب آپ سے آپ جا سکتے ہیں تو اگر باپیس آنا ہے باپیس اب کبھی بھی آ سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ریجسٹر آپ کر دو گے اس کے بعد آپ کا جو ای پاس ہے وہ آپ کو شو کرے گا وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا میں نے فیل کیا بھی ہوا ہے تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ ساتھ میں لے جانا ایک دو کو کوئی پراؤلم نہیں آئے گی آپ کسی بھی ٹائم پہ سکتے ہو اس کی کوئی لیمنڈ نہیں ہے تو باقی وہاں ٹائمنگ جو ہے ٹائمنگ وہ نو سے پانچ ہے بزار کی جو اپنن کی ہے ویسے آپ گھن سکتے ہو ہر ایک جگہ تو بس آپ نے یہ میں نہیں باقی جو ویکسینیشن کا اور کوویڈ کا آپ کا جو ہے اس کا کچھ نہیں چاہیے بس یہ ای پاس ضروری ہے تو آپ ابھی سے یہ فیل کر سکتے ہو اور اگر جانا چاہتے ہو تو آپ اس کو جسٹر کیجئے اور انجوائے کیجئے تھینکیو